اسلام علیکم ناظرین نوے باخرہ علیہ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر جامعہ ملیہ اسلامیہ تشدد واقعی میں گرفتر دس افراد میں کوئی بھی طالب علی نہیں پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا شہریت ترمیمی خانون سے ملک کے کسی بھی ہندو مسلمان سکھ عیسائی اخبار سکھی شہریت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وزیراعظم علماء علماء ہنزلے کاماریٹی کے زیر اعتما موجودہ ملکی حالات پر اہم جلال امیت شاہ کو شمال مشرقی ہندوستان میں خدم رکھنے سونیا گانتی کا چیلنج نربھائیہ کے سی جی آئی بوبڑے نے خود کو معاملی کی سماس سے کیا لگ اب بنے گی نہیں بھی سی اے اے احتجا جامعہ سے بدلہ عقل امتحان کا سنٹر جانے اب کہاں ہوگا امتحان سپریم کورٹ نے جامعہ ملیا اسلامیہ اور اے ایم یو تشدد سے وابستہ ارسی کو خارج کر دیا شہریہ ترمیمی ایکٹ پر کانگریس مسلمان میں خوف پیدا کر رہی ہے اب خبر تفصیل سے دہلی کے جامعہ ملیا اسلامیہ میں اتوار کے روز پیش آنے والے تشدد کے واقعے میں جامعہ کا ایک بھی طالب علم ملوث نہیں ہے ویڈیو ریپورٹ کے مطابق اس بات کا انکشاف رنگل کو ایک سینئر پولیس بہتدار نے کیا اتوار کے روز دہلی کی جامعہ ملیا اسلامیہ انیورسٹی میں ہونے والے تشدد کے الزام میں کم سے کم دس افراد پر گرفتار کیا گیا جن میں سے کوئی بھی طالب علم نہیں تھا جامعہ اور نیو فرنڈز کالونی کے دس مقامی افراد پر گرفتار کیا گیا ہے جن میں سے تین کا مجرمانہ پسے منظر ہے پولیس نے بتایا کہ ان پر سادات اور حجوم کے تشدد کا مخدمہ درش کیا گیا ہے پیر کے رات اور منگل کے آوائل میں گرفتار ہونے والے ان دس افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے جنہوں نے تشدد کو ہوا دی تھی پاکستان کے سابق صدر پرویس مشرف کو پاکستان کی ایک خصوصی عدالت نے خانسی کی سزا سنائی ہے بیرال اقوامی میڈیا ریپورٹ سے مطابق دوہزار ساتھ میں ملک میں امرجنسی نافذ کرنے کے الزام میں ان کے خلاف نواز شریف حکومت نے غطاری کا کیس عدالت میں درش کروایا تھا جس کے سماعت کے بعد آج پیشاور کی عدالت نے پاکستانی فوج کے سابق جنرل پرویس مشرف کو پھانسی کی سزا کا اعلان کیا ہے بتایا گیا ہے کہ مشرف دو ساتھ سے متحدہ عرب امارت میں علاج کیلئے مقیم ہیں وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ کانگریس اور اس کی اتحادی جماعتوں نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے سلسلے میں ملک کے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے پوری طاقت لگا رہی ہے میں ملک کے ارشہری ہندو ہو یا مسلمان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قانون سے کسی بھی ہندوستانی شہری کی شہریت متاثر نہیں ہوگی آج میں کانگریس اور ان کے اتحادیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں حمد ہے تو یہ اعلان کریں کہ پاکستان کے حد شہری کو ہندوستان کی شہریت دیں گے تین سو ستر کو دوبارہ لاغو کریں گے اور ٹرپل تلاق خانون کو منصف کریں گے کانگریس کو چاہیے کہ وہ ملک کے نوجوانوں کو برباد کرنے کا یہ کھیلنا بند کریں احمد فیرس اوڈین پریس سیکریٹری جمیت الولمہ ہن جلائے کامریٹی کی اطلاع کے مطابق اٹھرہ دسمبر دوہزار ونڈیس پرودے چارشنبہ باد نمازشہ بامخہ مدرسے مزباو الہردہ مسجد نور اندرانگر کالونی کامریٹی باسدارت حافظ محمد فیموتی منیری صدر جمیت الولمہ ہن جلائے کامریٹی انشاءاللہ مشاورتی اطلاع سمنفید ہوگا دینی ملی حمیت اور ملک کی سالمیت کا درد رکھنے والے احباب سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی پرخلوص گزارش کی جاتی ہے کانگریس کی صدر سونیا گاندی نے کہا کہ موڈی حکومت کا مقصد ملک میں پور تشدد محول پیدا کر رہا ہے سونیا گاندی نے الزام لگا کہ موڈی اور شاہ مذہبی منافرات کو ہوا دینے اور ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سمال مشرقی ہندوستان کی عوام شہریت ترمیمی ایکٹ سے ناراض ہیں اور مرکزی وزیر داخلہ ہمیشہ اس وقت ان ریاستوں میں ختم رکھنے سے گھبراتے ہیں سونیا نے شمال مشرق ریاستوں کا دورہ کرنے کا امید شاہ کو چیلنج کیا ہے سونیا گاندی نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار دوسرے ممالک کے نمائندوں نے اپنے دورے منسوخ کر دیا ہیں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اور جاپان کے وزیر آزم نے ملک میں اپنے دورے منسوخ کر دیا ہیں انہوں نے مزید کہا موڈی سرکار کے زوال کا آغاز تہلی کی جامعہ انیورسٹی میں طلبہ پر پولیس حملے سے ہوا ہے ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل سفر نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولے ناظرین سفر ٹی وی میں فیلحال اتنا ہی